چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ آج پڑھ رہے ہیں الدرس السادس سکس لیسن اور حوار چل رہی ہے سٹیوڈنٹس اور مشرف کے بیچ میں اچھا نائف ہم نے یہاں شروع کیا تھا یہاں روکا تھا پچھلی بار ہا تو حقائبکم و دعوہا فی السیارت الواقفتی امام مدخل المہجئی give me your bags and put them in the car waiting in front of the entrance of the hostel نائف کیا کہتا ہے کیا مطلب ہے ذکیس کا نائف غلط یعتی کا مطلب کیا ہوتا ہے اتا کا مطلب ہوتا ہے came اور یعتی کا مطلب ہوتا ہے comes ٹھیک ہے ابھی تک نہیں آئے وہ دوست جو دوسری hostel میں رہتے ہیں مشرف کیا جواب دیتا ہے اولائکہ سیلحقون بنا عند محتت القطار القدیمی اولائکہ مطلب دوز دوز زملہ انا دوز کولیگز سا مطلب جلحق مطلب کیا ہوتا ہے جلحق مطلب ہے جوائن سیلحقونہ دوز کولیگز ویل جوائن اس سیلحقونہ بنا اس ویل جوائن اس اندہ ایٹ محتتہ سٹیشن تتار تتار القدیم مطلب تتار مطلب کیا ہوتا ہے بھائی ریل اور قدیم مطلب اول اول ریل سٹیشن تو مشرف کیا کہہ رہا ہے سپروائزر کی کہہ رہا ہے کہ وہ جو دوستیں ہمارے وہ ہمیں ملیں گے قرآن سٹیشن پر قرآن سٹیشن پر ہمیں جوائن کریں گے اولو چلیں آگے ابراہیم کم ہم کم ہم مطلب ہاو منی آردے وہ کتنے ہیں المشرف ہم عشارتن وہ دس ہیں there are ten عمر کیا کہتا ہے بھائی نحن ذاہبونا فی اليوم السابع we are going ذاہبون مطلب we are going on the seventh day on the seventh day اخشا این یکون الزحام شدیدا فی المطافی والمسعہ excellent translation I fear that یکون مطلب ہوتا ہے بی الزحام مطلب ہوتا ہے crowd crowded I fear that it will be intensely crowded شدید مطلب intense الزحام intensely crowded فی المطاف والمسعہ مطاف مطلب فیلنٹ ایس ہاں فیلنٹ ایس ہاں اچھا اب یہ کیا ہے اسم اسم مکان اسم المکان اس کا ورب کیا ہے اس کا طواف طواف نہیں ہے طواف پھر کیا کیا آپ نے ما لگا دیا پہلے کیا بنا مطاف اچھا مسعہ کیا چیز ہے بھائی مسعہ سعہ سعہ سے آئے اس کا ورب کیا ہے سعہ 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 کا مطلب ہوتا ہے to work اس نے محنت کی سعی کی جد و جہد کی سعی کی مسعہ مطلب سعی کرنے کی جگہ to work place of work یا place of hard work مسعہ مسعہ بھی کیا ہے اسم المکان لا تخاف مت ڈرو don't fear اللہ میسر اللہ is sufficient نہیں easy کرنے والا ہے میسر میسر کہتے ہیں آسان جیس کو میسر ہے اللہ تعالیٰ آسان کرے گا اللہ المیسر انا ذاہب الى مکتبی I am going to my office لا تنسو انا موعدنا الساعت الثانیت والنسو في موقف السیارات انشاءاللہ کیا مطلب ہے بھائی I am going to my office لا تنسو کا مطلب کیا ہے لا تنسو don't forget لا تنسو لا تنسو لا تنسو don't do forget اننا موعدنا اندید our appointment اندید نا اندید نا اننا ہے اننا نی ہے لا تنسو اننا موعدنا don't forget that our appointment our appointment is at 12.30 الساعت سانید at 2.30 بھی موقف السیارات at the parking lot of the car by the will by the will of Allah don't forget that our appointment is at 2.30 at the موقف سیارات in the parking station in the parking lot انشاءاللہ ٹھیک ہے آسان ہے چلے next تمہاری پہلی والی چھوڑتے ہیں سیکنڈ سے شروع کرتے ہیں کرنا ہے پہلا والا آپ کو لیسن میں سے دیکھنا پڑھے چلے عجیب عن الاسئیلات الاتیاتی answer to the following questions comprehension سے بکس آگ بند کبھی موقع ملیا تو بک کھول کے دیکھ لے نا پیش آنسر کی میں ہے نہیں ایک اور کی ہے نا ڈاؤنلوڈ کر لینا نیٹ پہ سے موڈ موڈید موڈید ایک موڈید میں تمہیں امپورٹن بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اضا کیا چیز ہے اضا کا مطلب ہوتا ہے وین ٹھیک ہے اچھا اضا کی خاص بات کیا ہے کہ اضا کے ساتھ جب کوئی ماضی آتا ہے اضا کے ساتھ جب ماضی آتا ہے تو اس کا میننگ جو ہے مضارع بن جاتا ہے اضا کے اندر پاور ہے کہ وہ پاسٹ ٹنز کو پریزن ٹنز منا رہتی ہیں مثال کے طور پر کانا کیا ہے کانا کا مطلب ہے ہی واز اب میں اگر اضا لگا دوں اس کا مطلب بجائے گا ہی از اب دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم نے کہا اضا کانت اضا کانت ہم نے کیا کہا when it is when it was نہیں کہا ہم نے کہا اضا کانت کا مطلب ہے when it is ٹھیک ہے when is کی میننگ میں آئے گا اچھا اس کو اچھا طریقہ یاد رکھنے کا ہے قرآن میں کیا آتا ہے اضا جاء نصر اللہ والفتح پاسٹ اند کیا بنے گا اضا کے ساتھ کیا اس کا میننگ مدارے بن جائے گا جب help of Allah will come یا future tense بن جائے گا اضا نے کیا کیا ماضی جاہا مطلب came past tense ہے نا لیکن میننگ یہاں past tense کا نہیں ہے اضا کے اندر power ہے اس کو future tense بنانے گی یا present tense بنانے گی اب آپ دیکھیں گے جگہ جگہ قرآن میں کہ اضا کے ساتھ past tense استعمال ہوا ہے موving on ہم نے یہ نہیں کوئی کہتا ہے when the health team نہیں ہوئی کہتا ہے اگر وہ when the health team anyways moving on next ہم نے پڑھا تھا اسم الزمانی والمکانی اسمانی مسوغانی للدلالتی على الزمان الفعل او مکانی ویساغانی من الفعل الثلاثی المجردی على وزن مفعل ومفعل ٹھیک ہے نا ہم نے کہا تھا کہ اسم المکان اور اسم المکان مفعل کے پیٹن پہائیں گے اور مفعل کے پیٹن پہائیں گے ویأتیانی على وزن مفعل اذا and it will come on the pattern of مفعل مفعل کے پیٹن پہ کہوائیں گے زکی اچھا اب آپ دیکھیں اذا کانا کا مطلب کیا ہے اذا پلس کانا when is دیکھ گیا نا اب کیا میننگ ہوا اذا کان الفعلو ناقسا when the fail is ناقس وزن نہیں ہو گئے یہاں پہ اذا کے ویسے present tense ہو گیا when when the fail is ناقس نحو جرا یجری مجرن جرا یجری مجرن ناقس word کس کے پیٹن پہ آئے گا مقل ٹھیک ہے او اذا کان المدارع مفتوح العین او مضمومہ کیا مطلب ہے مضمومہ مضموم کا مطلب کیا ہوتا ہے دمہ جس کی اس کے اوپر دمہ لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مضموم اور جس کی اس کے اوپر فتحہ لگا ہوتا ہے اس کو کہیں گے مفتوح کہ مفتوح یہ دور والا نہیں ہے کہ دور is open مفتوح مفتوح کا مطلب یہاں پہ ہے فتحہ لگا ہوا جس word کے اوپر فتحہ لگا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفتوح اس کا transition ہوا when the مدارے is on the middle letter is فتحہ اور دمہ when the مدارے has on its middle letter فتحہ اور دمہ نحو for example لعیب یلعب middle letter کے پر کیا لگا ہے بھائی فتحہ لگا ہے تو کیا بنے گا فتحہ کے پر اسے مفعل ملعب ٹھیک ہے نا اب قطب ایک تبو میں کیا لگا ہے middle letter کے اوپر مدمومہا کیا بنا بمم مکتبن ٹھیک ہے نا مفعل کے پیٹنٹ آیا ہے ہاں next وَيَأْتِعَانِ عَلَى وَزْمِ مَفْعِلٍ مفعل کب بنے گا بھائی اذا کانا اذا کانا الفعل السحیح السحیح الْآخِرِ مَكْسُورَ الْعَيْنِ فِي الْمُدَارِعِ when the fail is صحیح in the end یعنی the last last wala اس کو sound ہے when the fail its ending is sound مَكْسُورَ الْعَيْنِ مَكْسُورَ الْعَيْنِ اچھا اس کو دیکھیں آپ زکی یہ position کا نام کیا ہے فَ اس کا position کا نام ہے آئین اور اس کا position کا نام ہے لام اس کو ہم کیا بولیں گے اس word کو قطبہ is مَكْسُورَ الْعَيْنِ کہ آئین کے اوپر فَتْحَ لَگاو ہے اگر ہمیں بولنا ہے مَكْسُورُ الْعَيْنِ اگزامپل دو مَكْسُورُ الْعَيْنِ مَكْسُورُ الْعَيْنِ مَكْسُورُ الْعَيْنِ یا دریبو مثال کی طور پر یا دریبو اب یہ راجوہ آئین پوزیشن ہے نا اس کو کہا بولیں گے مَكْسُورُ الْعَيْنِ اچھا اب آپ ایک قطب دیں مجھے مَدْمُومُ الْعَيْنِ مَدْمُومُ الْعَيْنِ آئین پوزیشن میں ضمہ ہونا چاہیے یَنْصُورُ یہ آئین پوزیشن ہے نا فَا آلَا آئین پوزیشن ضمہ ہے اس کو کہیں گے مَدْمُوم مَدْمُومُ الْعَيْنِ فِي الْمُضَارِحِ اچھا لیکن نصرہ جو ہے نصرہ بتائیں کیا ہے یہ مَفْتُوحُ الْعَيْنِ فِي الْمَاضِي وَمَدْمُومُ الْعَيْنِ فِي الْمُضَارِحِ کونسر سال میں آگیا ہے بس یہ سمجھنے کے لئے یہ اتنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے قرآن میں نہیں آتا یہ لیکن صرف یہ عربی گرامر بکس میں آپ کو دیکھیں گے مَدْمُوم مَفْتُوح یہ چیز گرامر بکس کے لئے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے صحیح الْآخری مَقْصُورُ الْعَيْنِ ایک لئے مدارے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مدارے میں مَقْصُورُ الْعَيْنِ ہے تو کیا پیٹرن ہوگا مَفْءِل کیا ہوگا جلس یجلیسو کیا بنے گا اسم الزمکان اسم الزمان مَجِلِس کیوں مَقْصُورُ الْعَيْنِ ہے لِأَنَّهَ مَقْصُورُ الْعَيْنِ اس قرآن میں بولیں گے لِأَنَّهَ مَقْصُورُ الْعَيْنِ ٹھیک ہے او کانا مثالا اور if the verb is مِسَال مِسَال مطلب مِسَال پہلا والا ویک ہے علف واؤ یا یا میں سے کچھ ہے صحیح الاخیری لیکن اینڈ والا ورڈ ٹھیک ہے اینڈنگ is sound ایکزامپل وَقَفَ يَقِفُ وَقَفَ مَن مثال ہے یہ نمبر فرسٹ کنڈیشن کیا ہے مثال مثال ہے رائٹ اوکے صحیح ال آخری ہے ٹھیک ہے آخری والا بھی ٹھیک ہے کیا بنا وَقَفَ يَقِفُ اب کیا بنے گا مَوْقِف مَوْقَف نہیں بنے گا مَوْقِف بنے گا لاسٹ ہے وَقَدْ تَلْحَقُ مَفْعِيلًا هَا اُتْتَانِی سِكَمَا فِي مَدْرَسَةَ مَحْکَمَا مَكْتَبَةَ مَنزِلَةَ وَغَرَا وہ کہہ رہے ہیں وَقَدْ اچھا قَدْ کے لئے بھی کچھ رولز آپ نوٹ کر لیں قَدْ کیا چیز ہے قَدْ کا کیا مطلب ہے بھائی اب دیکھیں قَدْ اگر ماضی کے ساتھ آتا ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ سُنَا ہے یہ آیت کیا آیت کے پاس قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اَفْلَحَ مَاضی ہے یا مُضَارِحَ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ دل توڑ دیا اکرما ارسلا انزلا افعلا افلحا افلحا ہے فارم فور اس کا مضارع کیا ہوگا یوف افلحا يفلحا اکرما يکرمو ارسلا يرسلو انزلا ينزلو اب اگر قد پاسٹ کے ساتھ آئے گا تو کیا ہوگا اس کا مطلب indeed definitely اس کو عربی میں کہتے ہیں تحتیق تحتیق کے لئے آتا ہے قد اگر ماضی میں آتا ہے تو تحتیق کے لئے آتا ہے کہ ہو گیا ٹھیک ہے مضارع کے ساتھ آئے گا تو کیا ہوگا قد اگر مضارع کے ساتھ آئے گا تو اس کا میننگ بلکل اٹا ہو جائے گا اس کا میننگ ہوئے گا یا تقلیل کے لئے بھی آتا ہے تقلیل کو کہتے ہیں sometimes میبی کا مطلب ہوگا شک شک والاحتمال ٹھیک ہے میبی قد اگر میں بولوں مثال کی طور پر قد ینجحو ذکیون فی الامتحان کیا مطلب ہے بھائی قد ینجحو ذکیون فی الامتحان نجاہت پائے گا will pass the exam ذکی might pass the exam شک ہے مجھے شکی might pass the exam قد کا میننگ یہاں پہ ہوگا might اگر میں کہوں قد قد ینزل المطر maybe it will rain maybe the rain will fall ٹھیک ہے لیکن قد یہاں پہ اگر اب اس لسن میں آجائے ہم تو یہاں پہ قد کس میننگ میں استعمال ہو رہا ہے قد تلحقو تلحقو مدارہ ہے ماضی ہے نہیں مدارہ نہیں لہی قیل حقو لہی قیل حقو لہی قیل حقو لہی قیل مضارہ ہے لہی قیل حقو لہی قیل حقو مطلب ہے جوائین اگر آپ لسن کا لاسٹ ٹینٹنس پڑھیں تو اس میں کہا تھا مشرف نے لا تخف کوئی نا کہ they will یل حقونا they will join us سیل حقونا بنا اندہ مہتہ they will join us اب تلحقو کے ساتھ اگر قد لگائیں گے تو کیا میننگ ہوگا sometimes ٹھیک ہے تقلیل کے میننگ میں ہے آپ پہ sometimes the مفعل and مفعل are joined with just as دیکھیں نا کیا ہونا چاہئے تھا داروس یدرس اس کا اسم المکان کیا ہونا چاہئے تھا مدرسون ہونا چاہئے تھا کیوں اس میں کہاں فال کرتا ہے یہ تو نہیں ہے او کانل فعل ناقصن نہیں ہے کانل مدار مفتوح العین او مدمومہا یہاں فال ہوا نا یہ کانل مدار او یہ کیا ہے مدموم العین مدموم العین ہے تو کیا ہونا چاہئے تھا مدرس مدرسون تو وہ کیا کہہ رہا ہے قد تلحقو sometimes اس کا رفرانسلیٹ کر رہے ہیں آپ قد کو یہاں پہ sometimes joined with تامربوطہ ایکسٹر تامربوطہ لگ جاتا ہے make sense تامربوطہ کبھی کبھی sometimes آ جائے گا ٹھیک ہے آگے چلیں کبھی کبھی آیا تاہیت ہے عرب نے یوز کیا تاہیت ہے next سوغ اسماء الزمان والمکان من الافعال الاتیتی فام سوغ مطلب فام اسم الزمان اور اسم المکان from the following verbs سعا یسعا مسعا مسعا very good meaning کیا ہے سعا یسعا کا سعا کا مطلب struggle yeah work hard great